سینٹر مشتاق کے بل کا اصل مقصد پی ٹی آئی کو انتہا پسند جماعت قرار دینا ہے سینر صحافی حامد میر میدان میں آگئے صحافی حامد میر نے جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق خان کی جانب سے سینٹر میں انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کیے جانے پر اہم ٹوئٹ کیا حامد میر نے لکھا جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان صاحب کا خیال ہے کہ آج اتوار کے دن سینٹر میں پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کا بل پیش کرنے کا اصل مقصد دراصل پاکستان تحریک انصاف کو انتہا پسند جماعت قرار دے کر اس پر پابندی لگانا ہے حیرت ہے کہ تحریک انصاف کے پچیس سینٹر صاحبان خاموش ہیں اور مشتاق صاحب تنہے تنہا ان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سینٹر مشتاق خان نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ آج پریونشن آف وایلنڈ ایکسٹریمزم ایکٹ دوہزار تیس انصداد پرتشدد انتہا پسندی کا بل سینٹر میں پی ڈی ایم حکومت پیش کر رہی ہے حکومت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اس کو کمیٹی بھیجنے اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اسی وقت اس کو پاس کر لیں گے یہ ایک بہت ہی خوفناک بل ہے جس سے پرتشدد انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی بلکہ سیکشن پانچ اور سیکشن چھے ڈریکونین یعنی خوفناک ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا بل ہے سینٹر مشتاق احمد خان نے لکھا کہ کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کو ریاستی جبر کے ذریعے سے مائنس کرنے کی کوشش غلط ہے اس سے آئندہ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں لیڈرشپ کو مقابلے کا یکسہ میدان ملنا اور صاف شفاف انعقاد بھی مشکوک ہو جاتا ہے حکومت اس بل کو ہر صورت میں کمیٹی بھیجے اور قوائد و زوابط کو پامال نہ کرے پارلیمنٹ کو ربر سٹیم، انگوٹھا چاپ اور ریڈوڈنٹ نہ بنائے